موسیقی ایک سوال ریس کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی لوگ ہی زیادہ تر کیوں ستائے جاتے ہیں ان پر ہی کیوں زیادہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ مسیحوں پر کیوں زیادہ سے زیادہ ان کو ستایا عزمایا جاتا ہے اور اس کا جواب ہم کلام مقدس میں سے بھی ڈھونڈے گے یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لیکٹرونک میڈیا پہ یہ بہت عام ہو چکی ہے بات یہ اور تمام کلیسیاں اس کی مضمت کر رہی ہیں کہ کس طرح سے مسیحوں کے مقدس مقامات کو چرچز کو تباہ و برباد کیا گیا اور نہ تباہ و برباد کیا بلکہ ان کو اس کے بعد آگ لگا کے جلا دیا گیا اور مسیحوں کی مقدس بائبل کو اس کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ اس کو جلایا گیا روندہ گیا یہ مارے لیے بہت ہی تکلیف دے بات ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے تمام کلیسیاں ہیں تمام مسیحی جو اپنے اندر دل رکھتے ہیں اپنی قوم کے لیے وہ شکبار ہیں میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ بھی انٹرڈینامی نیشنل کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے پلیٹ فارم سے اس بڑے واقعہ کی مضمت کریں نہ صرف مضمت کریں جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں جو کچھ ہمارے بس میں ہے ہم ان کے لیے کریں پہلی رات جب پتا چلا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو عورتیں اور بچے جو ہیں وہ گھروں سے بھاگے جوں کا تونسمان سارا چھوڑ کر کھیتوں میں جا کے انہوں نے پناہ لی کلے آسمان کے نیچے پناہ لی اس وقت آپ کلام کو شیئر نہیں کر پا رہے اگر آپ کے پاس یہ موبائل ہے ٹچ موبائل ہے تو آپ گھر جا کے اس لنک کو دوسروں تک پنچائیں اس میسج کو دوسروں تک پنچائیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ میسج اٹ وائرل ہو انٹرڈینامی نیشنل چیاریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے پلیٹ فارم سے تو میں نے یہ کہا کہ ظاہر ثانی ہم پہلی دفعہ نہیں سن رہے ہیں یہ ابتدائی کلیسیہ میں زوروں پر پرسیکشن مسیحوں پر ظلم اٹھایا جا رہا تھا مسیح کے دور میں ظلم کیا جا رہا تھا خدا یسج مسیح نے خود اپنی زبانی کہا میں نے ابھی ایک سوال پوچھا تھا کہ زیادہ تر بے شمار قومیت کے لوگ دنیا میں بستے ہیں آخرکار مسیحوں کو ہی زیادہ کیوں اس طرح آزمیا جاتا ہے کیا خیال آپ لوں گا مسیح اسو کے اپنے موں کے الفاظ دے کہ لوگ تمہیں میرے نام سے ماریں گے قتل کریں گے اور تمہارے صبر کا یہی وقت ایمان ہوگا صحیح یعنی اگر ہم خدا یسو مسیح کو دیکھتے ہیں تو مسیح یسو سے جو لوگ تھے دو باتوں کی وجہ سے نراز تھے اور اتنے نراز تھے کہ وہ مسیح یسو کو مسلوب کرنا چاہتے تھے وہ کونسی دو باتیں تھیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یہودی کہتے تھے مذہبی علماء کہتے تھے یہ کفر بگتا ہے اور دوسرا جو جس وجہ سے وہ بہت زیادہ مسیح کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ یہ سبت کے دن کام کرتا ہے ہمارے سبت کو توڑتا ہے اور ان دو وجہ سے خدا یسو مسیح کو مسلوب کر دیا گیا اور مسیح یسو نے اپنی زبانی زارسانی کے حوالے سے فرمایا کلام مقدس میں گاسپل آف جان چیپٹر فیپٹین سٹارٹنگ پروم ورس ایٹین ٹو ٹوونٹی وان یونہ پندرہ بار ٹھارہ ایسے اگر دنیا تم سے عدابت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو تو اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عدابت رکھی ہے دنیا ہم سے کیوں عدابت رکھتی ہے دنیا میں کیوں ستاتی ہے اس لیے کہ انہوں نے ہمارے یسو کو بھی ستایا جب ہرے درخت کے ساتھ اتنا کچھ کیا گیا تو سوکے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ ہو گیا اگر تم اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ دنیا کیوں مسیحوں کو ستاتی ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی بڑی زبردست بات ہے کیا کہا میں نے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تمہیں کیا کرتی عزیز رکھتی جیسے دوسرے اقوام کے لوگ ہیں ان کو نہیں تنا ستایا جا رہا لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں حالیلویہ بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے کیا کر لیا ہے کیون لیا ہے اس واسطے دنیا تم سے کیا رکھتی ہے عداوت رکھتی ہے زوردار تعلیہ قدا کے جلال کے لئے حالیلویہ پریز دار حالیلویہ حالیلویہ ہمیں اس دنیا کے نہیں باسی ہمیں اس دنیا کے نہیں رہنے والے ہمیں اس دنیا کے نہیں رہنے والے جو یسو کا بلڈ گروپ ہے وہی بلڈ گروپ میرا اور آپ کا بھی ہے حالیلویہ حالیلویہ زوردار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے حالیلویہ مجھے لگ رہا کہ آپ کے اندر خون دھوڑ رہا ہے یسو کا خون دھوڑ رہا دھوڑ رہا نہیں دھوڑ رہا حالیلویہ اگر نہیں دھوڑ رہا تو دھوڑنا چاہیے حالیلویہ خدا من کا شکر ہو خدا من کی تعریف ہو جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کے نہیں ہیں خدا نے ہمیں دنیا سے نکال لیا ہے ہم چھڑھائے ہوئے لوگ ہیں ماری پرائز یسو مسیح کا لہو ہے پہلا کرنسیوں قیمت سے خریدے گئے ہو قیمت کیا ہے ہماری یسو کا لہو تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدنوں سے خدا کا کیا کرو جلال زہر کرو ایسے ہی جیسے فیصلہ بات پوری ورڈ میں جو ہے اگرچہ وہ ستائے زمیں جا رہے ہیں لیکن ان ورس جو ہے ان ریٹر جو ہے خدا کا جلال پوری دنیا میں پھیل رہا ہے جڑا والا کے لوگ پوری دنیا میں یسو کا نام اونچا ہو رہا ہے اس میں کوئی اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ وہ سائے زمائے جائے نہیں جا رہے وہ دکھ میں ہیں مسئیبت کی گھڑی میں ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ دکھ میں ہونا چاہیے جو خوش ہیں ان کے ساتھ خوشی مناؤ رونے والوں کے ساتھ روئیں لیکن میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہر چینل کے اوپر اس خبر کو جہاں پھلایا جا رہا ہے جتنی یہ خبر پھیل رہی ہے اتنا ہی یسو کا نام بلند ہو رہا ہے حالیلویہ خدا من کا شکر تو ہم نے یہ آج ایک زبردست بات سیکھی ہے بولیں کہ I do not belong to this world I do not belong to this world I belong to Jesus Christ I belong to Jesus Christ جیسوس کرائیسٹ پہلے پترس پہلا باب تھارمی آئیت